بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویرز آج میں آپ کو سب بہت مزیدار پنجابی راجمہ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بنانے میں انتہائی آسان ہے اور کھانے میں بہت لذیذ پہلے ایک پین میں میں نے ون بائی تری کپ گھی لیا اور اس کو اچھی طرح گرم کر لیا گھی گرم کرنے کے بعد ثری ٹو فور اونین لیں گے ان کو سلائس کریں گے اور ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک کک کریں گے جب یہ کک ہو جائیں گے تو اس وقت جب لائٹ گولڈن فارم اس کی آ جائے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو پیاس کو نکال کے کسی پلیٹ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں جب یہ کرسپی ہو جائیں گے تو میں ان کی پیس تیار کر لوں گی ایک ویل پیس تیار کریں گے جو اچھی طرح میشڈ ہو اب باقی مسالہ میں میرے پاس ہے ون ٹی سپون سکہ دھنیا ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون زیرہ ہے اور میں نے یہاں پر جنجر اور گارلک اٹ کی ہے میں نے ذرا گارلک تھوڑا سا گارلک زیادہ لیا تھا اس کا فیور بوت اچھا تھا ہے اور فور میں نے گرین چیلیز لی تھی ان کی ویل پیسٹ کر لیا تھا ان کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ پھر میں نے ایک ہنڈی میں لیا گھی لیا اور اس کو گرم کر لیا اور اس کے بعد یہ مسالہ ایٹ کر دیا تھا اور اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے اس کو تب تک کک کرنا ہے جب تک اس کا اوئل سیپرٹ ہو جو اور ایک اچھی سی مہک اس کے اندر آ جائے اور یہ تقریباً 5 to 6 منٹ لگے تھے اور اس کے بعد اوئل سیپرٹ ہو گیا تھا اور یہ بہت اچھے سے بن گیا تھا یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے فور ٹومیٹوز کی پیسٹ میں نے ایڈ کی ہے اب اس کو بھی کک کریں گے اور اتنا کک کرنے کہ اس میں بھی گھی سیپرٹ ہو جائے اور یہ اچھی طرح ککنگ ہو جائے ککنگ کرتے وقت میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ون ٹی سپون سال ون ٹی سپون ریڈ چیلی اور ون ٹی سپون ٹر میں نے ایڈ کی تھی آپ یہاں پر مسالے اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی اس کی بڑی اچھی بنائی ہو گئی تھی تقریباً اس کی ککنگ کے ٹائم کے لیے مجھے ٹین تو ٹو ٹو مینٹس لگ گئے تھے جب گھی تھوڑا سیپرٹ ہو گیا تھا اور مسالہ بلکل سیپرٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے میں نے تقریباً ٹو فیفٹی گرام ریڈ بینز یعنی راجمہ لیے تھے اور ان کو میں نے سوک کر لیا تھا اوور نائٹ اور اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کیا ہے ون ٹی سپون سال ٹال کے اور اس کا جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بس اس کو میکس کریں گے اچھی طرح اور یہ بہت ڈیلیشیس ریڈی ہوتی ہے یہ رائیس اور چپاتی دونوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر میرے پاس اس کا تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تاکہ اس کی سپیشل کنسٹنسی جو ہے وہ ریکوائیڈ جو کنسٹنسی ہے وہ مجھے اچھی ہو جائے اس کو کوپ کریں گے جب تک اس میں ایک بوائل آجائے اس میں میں نے فور گرین چلیز اور ایڈ کی ہیں اور اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اگر آمچور پوڑو رو تو ویڈ کرنے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہاں پہ میں نے سوکھی میتھی کو تقریباً ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کو لو فلیم پر یعنی دم والی آنچ پر میں نے دھام کے پکنے کے لے رکھ دیا ہے تقریباً آفٹر ٹین مینٹس یہ میرے پاس اس کی ریکوائیڈ فورم آگی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کنسنسٹینسی تیار ہوئی ہے یہ آپ رائس اور چھپاتی دونوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا I hope آپ کو میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی میں نے اس کو رائس کے ساتھ سرف کیا تھا اور ریالی اٹس یمی ریسیپی If you like my videos and my recipes please share and subscribe my channel keep on watching for more new recipes take care Allah حافظ